ارکان اسلام پیارے بچوں آج ہم ارکان اسلام کے بارے میں سیکھیں گے جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہیں چلیں شروع کرتے ہیں اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں شہادہ نماز روزہ زکاة اور حج شہادہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شہادت کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ ایمان کی بنیاد ہے اور مسلمان کے دل میں ہونا لازم ہے نماز مسلمان دن میں پانچ بار نماز ادا کرتے ہیں روزہ قیامت سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا روزہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے جس میں مسلمان سب سے شام تک کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں اس کا مقصد صبر برداشت اور تقویٰ کی تربیت ہے زکاة زکاة غریبوں اور محتاجوں کی مدد کے لیے اپنی کمائی کا ایک حصہ دینے کا عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے حج حج زندگی میں ایک بار فرض ہے مسلمان مکہ مکرمہ جا کر اللہ کے خرق کعبہ کی زیارت اور تواف کرتے ہیں حج اسلام کا پانچوہ رکن ہے حج زندگی میں ایک بار فرض ہے حج زندگی میں ایک بار فرض ہے